محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی غلباً ان کا نام اہن الرحمن ہے تو انہوں نے دو مرتبہ میل کے ذریعے یہ سوال پوچھا کہ جو چاندی کی انگوٹھی مرد حضرات پہنتے ہیں تو اگر وہ ساڑھے چار ماشا سے زیادہ ہوں تو اس کو پہننا حرام ہے یا مقروح تحریمی یا تنظیحی کیا ہے اس کو ذراحت کے ساتھ بیان کریں پہلے تو میں اپنے اس بائی سے معذرت چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایمیل کیا تھا میں نے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ انہوں نے ایمیل کیا اور پھر میں نے دیکھا دراصل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ پہننا منع ہے لیکن انہوں نے جو آپشن دیا تھا کہ حرام ہے مقروح تحریمی ہے کی تنظیحی ہے یہ آپشن میں سے مجھے تحقیق کرنا تھا اور اس کے حوالے سے لیٹ ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بات میں آپ کو بتاؤں وہ پروف کے ساتھ رہے تاکہ آپ اس پر عمل کرنے میں آپ کو کوئی دکھت نہ ہو مردوں کے لیے جو چادی کی انگوٹھی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ یہ سماعت کر لیجئے کہ اس کا وزن ساڑھے چار ماشا ہونا چاہیے اب ساڑھے چار ماشا عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم رہتا لیکن اگر سونار کے پاس آپ جائیں گے اس سے کہیں گے کہ ساڑھے چار ماشا کی آپ اموٹھی بنا دیں تو چونکہ ان کا یہ کام ہوتا ہے ان کا یہ وزن ہے تو وہ اس چیز کو پہچانتے ہیں اور اگر آپ اسے اپنے زبان میں جیسے ہمارے یہاں گرام لوگ سمجھتے ہیں تو اس کو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ساڑھے چار ماشا تقریباً ساڑھے چار گرام یا ساڑھے چار گرام کے قریب قریب رہتا ہے تو اگر کوئی اموٹھی بنوانا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ چار گرام سے زیادہ نہ بنائیں کیونکہ ساڑھے چار ساڑھے چار اس طرح مسئلہ رہتا ہے تو آپ چار بنائیں تاکہ کوئی دکت نہ رہے تو یہ وزن کے تعلق سے دوسری بات یہ کہ صرف ایک اموٹھی پہننا یہ جائز ہے وہ بھی ایک نگ والی ہونی چاہیے اگر نگ نہیں ہے جس کو چھلہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی پہننا منع ہے تو ایک نگ والی ہونی چاہیے ایک اموٹھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں جو ہے اس کا وزن تقریباً چار گرام یعنی ساڑھے چار ماشا ہونی چاہیے اب اگر کوئی اس سے زیادہ پہنتا ہے جیسا کہ بہت سارے حضرات کو یہ دیکھا گیا اور بلکہ میرا یہ ملاحظہ ہے کہ کئی حضرات ایسے ہیں جو ساڑھے چار ماشا سے زیادہ وزن کی اہوٹھی پہنتے ہیں اور وہ امامت بھی اس اہوٹھی کو پہن کر کرتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے کئی کتابوں میں دیکھا تو مجھے یہی ملا کہ منع ہے جائز نہیں ہے ناجائز ہے یہی ملا سراحت کے ساتھ میں نے کہیں نہیں پایا کہ حرام ہے کہ مکروہ تحریمی ہے کہ تنظیح ہے تو بسیار جستجو کے بعد جب میں کہیں نہ پاسکا تو میں نے اس کے حوالے سے قاضی شہر ممبئی حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کے پاس میں فون لگایا تو ان سے میں نے بریافت کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ساڑھے چار ماشا سے زیادہ کی انگوٹھی پہننا یہ مکروہ تحریمی ہے یعنی قریب قریب حرام کے ہیں حرام نہیں ہے لیکن قریب قریب حرام کے ہیں مکروہ تحریمی یعنی جس کا چھوڑنا ہر انسان پر واجب ہے اگر کوئی کام مکروہ تحریمی ہے تو اس کو چھوڑنا یہ واجب ہے تو ساڑھے چار ماشا سے کم کی انگوٹھی پہننا یہ انسان پر واجب ہے اس سے زیادہ پہنے گا تو وہ مکروہ تحریمی ہے اور اس انگوٹھی کو پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے نماز پڑھانا بھی مکروہ تحریمی ہے یہ سراحت کے ساتھ میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے اس چیز کو بتایا کہ پہننا بھی مکروہ ہے اور پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے تب جا کر مجھے اتمنان ہوا تو میں نے چاہا کہ اب آپ تک اس مسئلے کو پیش کر دیا جائے تو اس مسئلے کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں کیونکہ اکثریت کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ موٹی موٹی اگوٹھیاں پہنتے ہیں یاد رکھئے نگ آپ کا وزن کتنا بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جو اگوٹھی کی گولائی ہوتی ہے یعنی جو چاندی لگی رہتی ہے گولائی میں اس کا وزن چار گرام تک رہنا چاہیے باقی نگ کا وزن کتنا بھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جو گولائی ہے جو چاندی لگی ہے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے چار گرام ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت سارے حضرات کو اس سے فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ